امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن جو ہی آواز مسافر ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تا تھی دنیا جی کنٹ کڑچ تائیں جن جا ماغ بجیبیو انہن مرنی مہربانن کھے سکھ بھرو سلام شال کبھول پوے اٹھی میں بہزار ایک کی ہے چھنچھر جی ڈین ہیں سوچن جی سرحان جڑے پیروگرام سوچ ویچار سان کرے آموہ جو میزبان حبیب لگاری پیروگرام جی شروعات میں ام علیہی دعا تشال جت ہو جو سکھ سلامتی سان ہو جو کڑھیں بے دکھو دین ہیں نڈیس ہو آئیں کڑھیں بے امان جو مرکو نمبر جھائے جن جت ہو جو پہنجن سان ہو جو پیارن سان ہو جو خوشیں آباد ہو جو زندگی جی پندھ میں صدا ای جاکھوڑی نڈر مان ہو کڑھیں بے کتھے بے گھڑی لے تھکن آئین بھنجی دا آئیں پوئے اوہی مان ہو جڑے ہم اوچتو ہی اوچتو حالیاں ویندہ ہیں تشہرن کے ویران کرے ویندہ ہیں اوہی مان ہو جکے سچائجہ سڑے ہوندہ ہیں جکے سچائجی علامت ہوندہ ہیں خابی دھرساں واپستہ کامریڈ حسن اسکریب موقلائے بھیو کامریڈ جی ویچھوڑے جتے سانگڑ واسن کے سوگ ارپیو آئے اوتے سجیے سندجہ مان ہو سوگ میں بھرتل ہے خاص کرے ملک جی کنڈ کڑچی میں رہ دھرکھا بھی دھرساں واپستہ مانہن میں سوگ جی لہر چھائل آئے کامریڈ حسن اسکری جنجے ویچھوڑے تے نامیار لیکھا کا جامی چانٹیے لکھو ہی شخص حسن اسکری ہی نا دور جو ہی کا سچو پچو ودو مانو مو جو وے ہونساں بینڈہا کنخاں محب جو تعلق رہی ہو ہی شخص تاریخ جی تبدیل جی سمجھ میں انہوں فڑے جیاں ہو جکے نظر آتی کمیٹمنٹ جی سپ میں سپ جی پنج دور جا ہی رائی موتی تھی ویندہ ہیں سمجھ میں نتوچی تا ہن جی تجیت سنسا پارٹی سا کیاں سنی علیہ ورائے بیہن سا کیاں یا پان سمیت انہوں سبنی سا کیاں جکے ہن سا پیار کندہ ہوا این کندہ رہندا ہی تے یا جو سوال نہ ہی سبنی سا ہن آدرشی انسان جی جدائی جی لکھ جی ونڈہ پان سمیت ماہ ہن جی موت کھے زندگی جو معمول این سنسا آدرشی حیاتی کھے سنسا اصل سنیان پر سگل سمجھا تو کیس دلی سرخ سلام کامریڈی انعیت خاص خیلی لکھوں مجھا محبوب ہے ماشوکن جڑھا لیڈر امسا کابڑوں روسامہ ناراض کیوں سرچاو پرچاو دوستیوں نے ٹاہ کے این ہویا جان کو مجھا ہم عمر یار ہو جو پانچے مزاج میں بینہ انوکو دریا دل بے پناہ باج شفکت سمبرل ہکے ایڑو محبوب جسا مو بجے رشتے کا ہیٹ جن کو رشتوں جو گوئی نبی ہیں ڈین سارنجے ان چاسی سفر میں تھوڑا ہی مانوں ہوا جن سا پیار جو ایڑو پیچ جڑی سگیو انہ سفر میں مکھیا وہاں مٹا جکا بسیخ ملی سامو جو اساسو آئیاں وہاں جو موتے احسان رہ دو مختیار راہو لکھے دھو ہکے ایڑو شخص جکو محمد عثمان ڈیپلائی جو شاہکار ناول سانگڑ جو ارڈو کردار ہو جکو سچو پچو سانگڑائی ہو آخری سانتائیں انقلاب جا خواب انہیں دو رہی ہو نئے دور جو ویڑھاک سیاسی جدو جہ جی راہ میں جیو نارپین دڑھے کا آزاد شخص جہتے کہیں جو حکم ناہلی ہو اج سندجی سیاسی تاریخوں نے سانگڑ جے سچے پچے گردار تے فخر کرے تھی جبار دھارجے لکھے ہو سائیں حسن اسکری کیتران ڈہاکنخہ سانگڑ میں بے یار و مددگار پورت مزدورہ حاریہ نوجوانہ لائے امیدین آسرو ہو کامورا شاہی ولیرا شاہی کے مو جو مو تے سچے چونکھا وٹھی پنجے موقفتے بھی رہ دو ہو ہی شخص کریں کہیں کھا متاثر تھیو نہ کہیں جے آڈو جو کیو ہمیشہ حق سچ لائے حرم سکین لائے ویڑھ کندو رائے ہو آئین ایدر نسل کھے مزاہ متے پنجے حق لائے اتھی بھیان آئین نجھو کنجی علامت ہو جنے تے سانگڑ جڑے دوکھے زلے میں ہنے جڑھو کردار سدین میں پیدا تھیں دو سینئر سافین لیکھے گا یوسف سارنگ لکھے ہو الویتہ کامریڈ حسن مانو جی عظمت سنسر فکری بنیادی بنباہ کامریڈ حسن اسکری بھی این ہو ہو پورت فکر سا جڑی ہو پورت فکر سا رہی ہو آئین پورت فکر جے پندھ میں وچھڑی ہو آؤ سمجھا تو تا حسن اسکری جو وچھوڑو کمیٹیڈ نظراتی حلکے جو وڈو نقصان آئے نامیاری شائر آئین لکھ کا گلشن لگاری لکھے ہو کامریڈ حسن اسکری صاحب آمان جی بیماری بابت پوسٹوں پڑھی بھی دلکھے امیند ہوئی تا آمان جلدہ سہتاب تھی ہوئی تا چوتا آمان کرنے بھی حسلو نہ ہاری ہو انہ مایوسی جو اظہار کیوں آمان جی موجود گیا سانے حک اتصاہ جو کارن ہوئی ایترو جلدہ آمان حلیہ ہوئی تا ایو گمان بھی نہ ہو آمان سانگر جی انا مکھے بابا سانجے یاد گرن جو کتاب ترتیب نینو ہو آمان جی سموری حیاتی جی جدو جد کے سرخ سلام آمان اسان جی دلن میں زندہ رہندہ سانگر جی سافی لالا قادر سریوال لکھوں آج جیڑو سانگر گزارے ہوئے ہو جی یہ پہ محسوس تھے ہک سدا ہک گونج ہک داہ پہ وچھڑی وئی ہک کوک جی کا ہن موسم میں میہ جو احساس ڈیارے گزارے ہوئے ہکوہو لمس جی کو نوجوان لے بساگیو ہو جائیں اوہو گزارے ہوئے ہو ہک محبت گزارے ہوئے جی کا نوجوان لے ہوں دیا ہے گزارے چھاوئے ہک سدھی گزارے ہوئے ہک ایڑھو وجود گزارے ہوئے ہو جیسا آخری آیامن میں نہ ملی سگیسا آئیہو گزارے ہوئے ہو پر جی کا سوچ توڑی نی کان گزاریں دی کڑے ہیں بینے کامریڈ سرخ السلام کامریڈ حسن اسکری جو یادگیریوں سارے تھو آئیہ سنس زندگی تے نظر و جنے نامیارو لکھک نواز کو بھر لکھے تھو سانگڑ جی سیاسی تاریخ جو ذکر خابی دھر جے ذکر کھا سیوائے انپورو آئے آئیہ خابی دھر جو ذکر کامریڈ حسن اسکری جے ذکر بنا انپورویں ادھورو تچھا جڑو کر آئے کون حسن اسکری صاحب جہاں مستقل مزاجی سان سانگڑ جڑے سیاسی طرح مشکلیں کنڈائی تے شہر میں چالی پنجھتالی سالنا تائیں خابی دھر جو گارو گہ لیو مستقل طور آفی سے قائم کرے انکہ نہ صرف مستقل بنیادان تے کھولے بلکہ آباد کرے ان میں وقفے وقفے سان کون کو بہانو بنائے کان کا محفل مچائی دو رہی ہو او گھڑن لائے مثال جو درجو رکھے تو سانگڑ میں جتے کترائی سالاگ گلستان لطیف ہندو ہو جے کوہان مکمل ترائی سا اجڑی کبز خورن جے نکاح جو مرکز بنی چکوہ ہے جتے بھی کوب پارک یا پڑھے لکھل نوجوان جے ویہن آئیں سیاسی طرح جے جائے نا ہے او تے حسن اسکری جے کرے آباد وہ آفی سے جے کا ہو جے کھڑی کڑھے بے نالے ساں تا جے حجود سانگڑ جے نوجوان لائے وڈی غنیمت آئے سانگڑ جے انہیں مانن جن انگریزن جے نوازل خان بہدرن خان ساہبن رائے بہدرن رائے ساہبن میرن پیرن رئیسن نوابن جیان نمانی این زندگی گزارن لائے بین جے حکمن دے حلن بجائے پنجے ضمیر مطابق آزاد سیاسی راہ ورتی ان میں جیتے پاکستان کھا اگ جے مانن وقتیں حالتن مطابق پنجو کردار آدھا کئے اگ جے پاکستان آباد اجتائیں بے کجھ مانو پنجو سیاسی وارو وجائیو اچن جنما کامریڈ حسن اسکریب ہکا ہے جے کو انیس سو ستہٹھ کھا وٹھی اجتائیں تقریبا ادھا صدی جے تریار سے کھا پنجو رتیں پگھر وائے سینے میں عوام جے شاندار مستقبل جا سپنا سانڈے انتہائی مستقل مزاجی سا پنجو سیاسی سفر جاری رکھو اچن کامریڈ حسن اسکریجا ودا حریانا صوبے جے زلے کرنا جے گوٹ پریم نگرما ورہنگی وقت لاہور جے پادر زرین کراچی پوتا پوئے پاکستان جے مختلفی لائکن سانگڑ کھانے وال سرگودائیں ویہاڑی وغیرہ میں آباد چھا سندن پارا مختلف حدھن تے ونجن جے بین سببن سنگڑ مکھیا سبب بکول حسن ساہب جے انڈیا ما آئیل میٹن کے گولنے انڈ سنگڑ جی ویہاڑ بے ہو اتفاق ساں کامریڈ حسن جے میٹن کے سانگڑ سنجھوڑ روڈ تے تل کے سنجھوڑ میں واقعہ موجودہ شاہ سکندر آباد اگونے پیسو گوٹ جی دے ست دم این تپے ٹیموں میں جگہ کلیمن میں زمین آلات تھی سا پیسو جی پنجی زمین ہوئی پیسو جو سانگڑ شہر میں کپڑے جو دکان بے ہو ٹین بھائرن ہک بھینڈ جی بھاو حسن عسکری جے والد سید محمود علی بے شادیوں کئیوں حسن جے سنیان پکارڈ میں جائے پیداش بھلیں کتے جی بھی لکھی لوں جے پرہو چھے چار انیسو پنجاہتے خانے وال شہر میں پیدا تھوں حسن انیسو انہتر میں ویہاڑی ماں میٹرک کئی جتے ہون انیسو ستاہٹ کان شاگردی وارے تور میں ویسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جے لاہور سا تعلق رکھنڈ تنویر جی صوبت میں چی سیاست جی شروعات کئی کھے سے جلدی نیب باشانی گروپ جے محمد علی بھارہ مرزا ایجاز بیگ جڑھن مان جی بھی صوبت ملی وئی جاکہ انہن دیہن میں اتے سیاست کندا ہوا این ریلیوں وغیرہ کڑندا رہدا ہوا حسن سائی بے انہن سا گر جی زنداباد مرداباد کنے سیاست جی باقیدی شروعات کئی مائٹسن سیاست ماں خوش نہ ہوا تاکرے انہن خیس میٹرک باد زمینو سبھالن لائے سانگھڑ امانیوں جتے خیس آنیاں بے ودھیک سیاستی آزادی نصیب تھی انہیں دوران حسن وارن ٹریوی مارچ انیس سو ستر میں ٹوبا ٹیک سنگھ میں پاکستان جی تاریخ جی تمام ودی ہاری کانفرنس کو اٹھائی جمیں چار پنج لکھ مانو شریک چھا سندما بے ہارن جو ٹینو بھر جی کانفرنس میں شریک چھوئیوں انہیں کانفرنس کے کامیاب کرن لائے حسن وارن ٹی چار مہنہ مسلسل میند کئی ہوئی حسن صاحب کے سیاست جو حساب تا پجاب مائن لگی چکو ہو انجھے کو سانگھڑ میں ودھی ون تھیوں اسکری صاحب حتی اچھی پانجڑا گولے بے ورتا تو بیا ٹھائے بے ورتا انہیں سو اکہ تر میں پاکستان سوچلسٹ پارٹی جو بنیاد پیو انہیں کانگے کمیونسٹ پارٹی ہوئی جانتے سرکار انسو چونجہ دھارے پابندی ویجی چڑی ہوئی انہیں نئی ٹھیل پارٹی جو سانگھڑ میں بنیاد حسن اسکری صاحب پنج دوستن کامریڈ کرشن رزاک لانڈر ڈاکٹر کبیر اجمیری سنگر جی ویدھو جمیں پوئے سانگھڑ سا واسطہ رکھنڈ سنجو نالے وارو صافی عساق منگریو میر حسن عبیاء کتر آئے انہیں شامل تھا حسن اسکری صاحب پنج دوستن جو عملی آگاز انیس سو اکہ تر دھارے سجی سندھ میں ٹھندڑ بلدیات ایمپلائز فیٹریشن ٹھانباد سنگل صاحب پرین ٹائون کامیٹی صاحب یونین بٹھا یونین تھا ہے کئوں انہیں سفرمیشن سے باہ بیلی ہوا ٹائون کامیٹی صاحب جا ملازم کامیٹی کرشن مالی اللہ جنو خاص خیلی رسول پنجابی گلن نظامانی وغیرہ جن وڈی جا کھوڑ باد ٹائون کامیٹی جا ملازمان کھے ورجیویں بیا علام سا دیا ریا کئی مسی یونین ہون جے کامیٹی دوستن وٹ ہو جن کرے کئینا وڈی ہتھی ملی اوے یونینو سانگر سانگر شاپرو چاکر شداد پر میں بٹھائیوں بٹھا گھنو کرے سرے والنے منگرن جا ہوا جن میں بے ہنان یونینو ٹھائیوں جن جے کرے بٹھے جے مزدورن کے ملدر سرنجی مزدوری میں کافی اضاف ہو تھو انہیں بٹھا یونین جے ڈسٹرک بارڈی میں حسن صاحب پان بے شامل ہو کامیٹ حسن وارن سانگر میں ہوتل یونینو بے ٹھار آئی انہیں سلسلے میں ہونن فرنٹیر ہوتل موجودہ مرحبہ گیسٹ آوس جے ہیٹ کم کندر مزدورن کھا ودھی کم ورطو یونین جے کرے ہوتل مزدورن جی کمیشن تا ودھی ہوئی پر پوئے کو بے ہوتل وارو سانگر میں کامریڈن کے پجے ہوتل دے ویان نڈی دو ہو حسن کارٹن فکٹری میں کم کندر مزدورن جی یونینو بے ٹھار آئی انہیں سلسلے میں کارٹن فکٹری جے ہک مالک حسن کے موجودہ نند گمار اسٹامپ میٹر جے دکان لگ جنگ اخبار جے فٹے برسا کار جے ٹکر ہان جی بے ڈاڑی کوشش کئی پر حسن زرے تے بچی ہوئی جنہیں ٹھان بعد فکٹری مالکن کترائی بیرات دمکیوں پر حسن نموڑیو ایک بیرے حسن جی ہیدر آباد میں ہی دے رستے تے لہی فکٹری جے مزدورن سمیلی انہیں جی خبرچار لہی گرنس کالیج وٹ پوہتو تا فکٹری مالکن جا گنڈا کھس اگوا کرے فکٹری میں کھنی ویا جنو تے سانگر جے انہیں وقت جے ایسے چھو کادری کھے بے گھرائے ور تو انہیں حسن تے فکٹری میں چوری کرانے پجلی بند کرانے فکٹری کے نقصان پوچھائیں جی ایف آئی آر کٹرائیں لے کچھے پنے تے الزام بے لکھرائے چلیا انہیں سجی کاروائے کے چار پنج کلاک گزری ویا جہاں دوران حسن تے تشدود بے قیو ہوئیو وہاں گال فکٹری جے مزدورن میں باہ وانگور پکھڑ جی وئی انہیں میں سخت بیچے نہیں پیدا تھی پئی ایترے میں مالکن کے مینجر جو فون آئے ہوتا سمورہ مزدور گھنا مشتہل تھی ویا آئے ہیں انہیں فکٹری دے کبزوں کرے چھڑیو آئے ہیں ایمتان باہ بے لیاں جہاں دھنین حسن کے یہ ہو چاہی چھڑیو تھا اسان توکھے انہیں کرے گھرائے ہوتا جی توکھے وہ لیٹر ریوں بودھا آئے ہوتا حکومت فکٹری جے یونینٹ پابندی مڑی چھڑی آئے ہیں اصل میں مالک گجھ گوہ میں فکٹری مزدورن کا نکھرائے وٹھن میں کامیاب تھی ویا ہوتا انہیں جو فکٹری جے یونینٹ سا کوب تعلق نہ ہے انہیں بنیادے مالکن یونینٹ کے حکومت کھاں کالا دم قرار ڈیارے ہو جنجی حسن کے خبر نہ پئی مزدورن جے گھنے مشتہل تھیانے حسن کے آزاد کرنے اتراج کرنے تھے مالکن مجبور تھی حسن کے جیپ میں چاڑے فکٹری جے گیٹ تے ومانے ہو جیتے مزدورن جو سامان سا بھرل بٹے ڈاڑ سنوں اگ میں چیار بیٹھی ہوئے انہیں مزدورن حسن سا ملے کھیس چیو تو جے کو کچھ توں آسانے کرے سکے اوہ تو کئے ہوئے آسان کھاں جے کو تھی سکے اوہ آسان کئے ہو خان کم گھنوں تھی چکو آئے ہیتے گزارو نہ تھی دو سو آسان لڈیو تھا ونیو حسن جے بقول تا ہنوے مکرانی مزدوروری کدھنے لٹھا آئے نئی انہیں سا کو رابط ہو چھو خبر نہ ہے کیلے ہویا حسن چوے تھو تو ہنو واپس شہر میں اچھی پھر اس کانفرنس گئی پر صافی خبر اخبار میں امان بجائے خبر کھنی فکر کی مالکن وٹھا پہنچی ہویا انہیں ڈین میں حسن وارن جے ویان جو ہندھ نسول کامیٹی جے مینگیر جے سامو ایسار ٹیسی واریک ہندھ قائم رفیق ہوتل ہون دو ہو اوٹے حسن کے مالکن جو واری فون آئے اوٹے تو انیاں نہ تھو صدری جہتے حسن جی مالکن سا مہماری تھی پھئی پر پھوئے بے خبر کا اخبار میں نہ لی ہوئے سب یونینو سانگڑ جی تاریخ جو پہریو یونینو ہوئیوں جن جے ٹھائرن جو کریڈیٹ کامیٹ حسن اسکری کے بنے تھو بھوٹے صاحب جے دور میں ڈی پی آر جو راج ہو جے کو بے تھوڑی سیاسی گال بولیا مخالفت کندو ہو سیدھو جیل ویندو ہو جہاں دوران کترائی مانو گرفتار چھا جن میں کامریڈ حسن اسکریب شامل ہو کیسے انیس سو ٹریہتر دھارے گوٹھ وٹاں گرفتار کرے مہینو ڈیٹ سنجھو رے تھانی تے رکھی ہوئیوں جہاں دوران ایڈوکیٹ روچی رام میرپرخاسمہ چیز سنس کیس ویڈندو رہی ہو مزے جی گال تے ان دوران پی پی لیڈران پاراں حلائی ویوت جیکو بے حسن سا جیل میں ملن ویندو وہ گرفتار تھیں دو سائے مرہو میں رزاک لانڈر حرو بھرو مختلف آندہ تے ونی گال چھڑے ایندو ہوتا ہو حسن سا ملن لے ونی رہو آئے یہ پی پی لیڈر خامخوا پریشان پیا تھیں دا ہوا انسو چولتر دہار میرپرخاسمہ حارین جی تنظیم ٹھائی جہاں میں حکیم عبدالغفور سراندی ارگنائزر مکرر تھے آئین اٹھنا مانہم تے مشتمل کامیٹی ٹھائی وئیں حکیم عبدالغفور سراندی صاحب سیاسی طرح ایمین رائیسان گد ہو انہوں میں کو دوارے پاسے حارین میں کافی کم کئے ہو آئین پہ میرپرخاس شفٹ تھے پان پی پی شہداد پر جو مشہور لیڈریں خالد جان سراندی جو والد جو بھا ہو انہ کامیٹی میں ایڈوکیٹ روچی رام رئیس بیروہی حاشم گانگرو رمضان دریشک ڈاکٹر سمو خالد جان سراندی کامریٹ حسن اسکری شامل ہوا اسکری ساہ پنجھ چاسی سفر میں کدھے بے مات کریں نویٹھو انہ ہاری کامیٹی جو سانگھنے سنجھو رے تالکن جو باجوں ٹھائیم جہاں دوران پنجابی حارن جو کرنل شہر جنگ ساں حساب کتاب تے اختلافن بعد کرنل شہر جنگ پوئے سانگھر جے تک تے ہا جے خدا بشے نظامانی ساں مقابل کرے شورت تا حاصل کئی پر حالائے بیو این حسن وارن پاراں حارن جو پاسو وٹھن کرے بھراوارو زمیدار بے حسن وارن تے ناراض تھی بیو جو کھیس بے خطرو اچھی تھیو تا جے حاری کرنل ساں کھٹے بیا تا سبھانے سنسا حارن تے بے انجا اثر پاوتا کامریٹ حسن وارن انجا سو پنجاتا رکھا سانگھر میں یوم میں جو جلوس کڑن جو سلسلوں شروع کئیوں جہاں کو اجتائی جاری آئے جہاں دوران مختلف وقت تے مختلف مان ہوئے مختلف تنظیموں بے سنسا ساتھ لینجو رہیوں فیکٹری وارے واقع بعد فیکٹری مالکن پاراں کس جلوس کڑن کا روکن لائے وڑیوں کوشیوں کئیوں تب پولیس جہاں دعبا پہ رینا بیا پولیس حسن جی مختلف تھانتے ونی سنسا پوچھا کرن شروع کئی مختلف تھاکن تے ونی جرہ پوچھا کرن پہ وئی پی پی جہاں مقام لیڈرن بے جلوس کے این وقت تے ناکام کرن لائے حسن کے گر جی جلوس کڑن جو چایو حسن جے بکوزت آسان کھین جواب رینو تے سجو پیروگرام آہی تمہاں جے خلاف پوئے گر جوں بھلا کیا انہاں دوران موقع جی نزاکت کے جس نے حسن ہفتے کھن لائے حیدر آباد حالے ہوئیو آئین ٹائم تے صبح جو واپس پہچی جلوس جی کیازد کئی آئیں انہاں دوران حسن پولیس کھاں سنسا پوچھا کرن جو سب پوچھو تو جواب ملیو پولیس جی اصل خانے ماں اصلو چورا جی بیو آئے انہ جی پیرا بیٹی کرائنی آئے حسن وارن جو کڑھا جلوس سوچی پاڑے وٹاں تھی دو میوسپل کامیٹی آگیاں پجانی تے پوتو جیتے انہاں جلسو کریں پیرے میں جے شہیدن کے سرخ سلام پیش کرن سا گڑھ وقت جے حکمران تے بے چھو چھنڈیا دلچسپ گال ہی یا ہوئی تا کھائن کچھ ہی قدمن جے فاصلے تے سیول اسپتال سامو جیتے ڈسٹرک کاؤنسل جے دکان جے متھاں ڈسٹرک کواٹر میں پیپی جے آفیس ہوئی آئی جن جے پوٹھا ہنو وقت نیو پیریس کلب کائم آئے ہو تے پیپی جو جلسو تھی رہی ہو جن جے صدارت حسن جے بکول تا سا سا ان وقت ساگڑ میں سب کھا وڑو مخالف گولام مصطفیٰ کرے رہی ہو پیروگرام جی کامیابی بعد حسن سوبیدار کھے چیہو تا ہان ہو پیرا بھیٹی لے تیار آئے سوبیدار کھلی ویرانیو تا ہان وقت حلیو یو آئے حسن وقتن فوقتن کون کو سیاسی کم کندو رہ دو آئے ہون مشرف دور میں تھندڑ پیری بلدیاتی چونٹن میں حصو وٹھنے سنجور تل کے جی یوسی شاہ مردان آباد تا یوسی نازم لے فارم بھریوں جتے سنسم مقابلو سانکڑ زلے میں پنجابی آبادگارن کے آنے آباد کندڑ ٹریہ چکج خان صاحب سالہ مومن جے پوٹے چودری آسیم ساتھیوں جلے ہیں تو اوتے پی پی جو امیدوار غلام علی چاکرانی ہو حسن کے اوتاں اٹھ سو پنجاب ووٹ پی پی کے پنج سو ووٹ ملیا جلے ہیں تو بازار تیرہ وار چونٹ میں پی 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 پاراں سنجور جی سوبائی سیٹ جو امیدوار چودری آسیم بازار بسو پنجاب ووٹ کھنی کامیاب چھوں حسن مسلم لیکھاں الیکشن ہارائے ویو ہو آئیں پی پی کے ہونہ ہارائے ہو جکہ گار سانگھن جے مخصوص ماحول میں تمام وڈی گار ہوئی انہ دوران حسن کے خوابی دھر جی سیاست چڑے بے پلیٹ فارم تاں الیکشن ویڈن لائے وڈو زور پیو آئیں سیٹ ڈین جی بے آفرت ہی پرہ ہونہ حد نہ کھئیوں آئیں مقابلوں کندے پنجے تقریران میں مان کے سجا کرن جی کوشش کئیں شہرہ شہرین جو کو بھی مسئل ہو جائیں حسن ان میں شامل نہ ہو جائیں یہ ہو ناممکن آئے پرہ جیئیں سندھی آمان ہو مشکل وقتا چڑھتے قوم پرستندہ دیسندہ آئیں آئیں ووٹ وڈے رکھے دیتا آئیں ایڈی طرح سانگھڑائی بے دکھے وقت میں حسن ایڈ کمپنی کے ضرور یاد کند آئیں پرہ ووٹ دیان محلکیں بھی سارے ویڈا آئیں جیتے حسن مان لے کم کرنکھا ناہے مندو اتے سن سے مقالف میں موقع ہتھنما ناہر بنائی دا جہاں جا کچھ مثال میں حکم سال انسو بیانوے تیانوے وارن چونڈن دوران پولنگ وقت سریوال گوٹھ بنائی دے اتے سن سے عزت آفزائی بے شامل آئے جہاں میں حسن زخمی تھی پیوہ حسن جیتے آبادگارن جی حکم لے خصوصا فوٹین تے فیکٹری مالکن پر لگنر ناجائز کند تی خلاف عمر خان خٹک میر مند نظامانی بن ساگر جی سمال گروز ایسوسین ٹھائے جد جد گئیں اتے انہیں شہریں شہریں جے مسئلن جے حلل آئے شہری ایکشن کامیٹی بے ٹھائے رکھیا ہے جکہ وقتاں فوقتاں گرجانیوں کرے شہر جو کونکوں مسئلوں کھنٹی رہ دیا ہے سن سے لاغا پاس سجے مرک جے کامریٹن ایکٹیو سیاسی اگوان نے ورکرن سا ریا ہے کترہ ہی نالے وارا اگوان سن سے اتاکیں آفیس تے مہمان تھیندہ آیا ہے جن میں بن ساگر پیر صاحب پاگارو شاہ مردان شاہ بے شامل ہوا حسن وقت ایدر نالے وارا اگوان میں پیر صاحب کھانی لاوا سیارہ اسلم انیس حشمی عابد حسین منٹو میاں محمود خاجہ رفیق محمد علی بھارہ چودری فتح محمد ڈاکٹر اعزاز نظیر شمیم واسطی کامریٹن نظیر آباسی جکو حسن وقت اکثر اندو و اندو ہو جام ساکی حکیم عبدالغ فور سراندی رسول بکش پلی جو روچی رام عبدالغ خالے کو جنے جویں جامی چانٹیو جڑھا نالے وارا اگوان شامل آئین سوشل پارٹی تو انیسو چھاسی دھارے ختم تھی ویں آئین دوستان گرجی انیسو ستاسی دھارے ورکز پارٹی ٹھائی جامی حسن پیش پیش ہو انہ بعد وہاں پارٹی پر نحلی انیسو نوے دھارے عوامی جمہوری پارٹی ٹھائی ویں جکہ اب گھنو وقت کڑھی نہ سکی پوئی واری ساگی دھر جے دوستان انیسو ستاسی دھارے نیسو ستاسی دھارے نیسو ستاسی دھارے نیسو نوے ورکز پارٹی ٹھائی پر وہاں پیش روائیت نکھے برکہ رکھنے گھنو وقت حالی نہ سکی جہاں بعد یارہ نوپر بازار بارہ تے واری عوامی ورکز پارٹی جے نالے ہیٹ ہی دوست گدھ چھا انہیں سبنی پارٹن میں حسن ہڈا وڑا خرچ کرے نہ صرف شریک جو بلکہ انہوں کے ٹھائنے ہلائن میں بھی وڑو وقت صرف کیوں انہیں کہا کہ انیسو پنجاسی ایک ہے گڑیلم متحدہ پارا نوجوان جو سال قرار جے موقع تھے خابی دھر جے دوستانگر جی نیشنل یوت لینگ جے نالے ساں نوجوان جی تنظیم ٹھائی حسن جے کرے انجی شاک سانگڑ میں بھی قائم تھی اوہ وقت سندھ میں انجیوز جے آم تھیان جے ہو جیتونی کہ نیشنل یوت لینگ کا فنڈ وٹن تنظیم نہ ہوئی پر ہون جا روکھین وقتن دے قیل گمیں سرانجاملین خدمتوں کہاں بھی فنڈ وٹن انجیوز کھا گھنا ودھی کئی متھی آئین بودوں ہو جنے سیلاب برسات ہو جے یا باہ ملک جے گریبن کے جتے جتے بھی ضرورت پئی نیشنل یوت لینگ جے دوستان قیپوں قائم کرے چندہ گڑ کرے پنج قد بوتخہ متھے مانجی خدمت کئی آئے سانگر جی نیشنل یوت لینگ میں شامل شوراتی دوستان میں شامل ہوا ہری آزاد میر حسن سریوال نوید شال بے رام شاہ اکرار آزم جلال سمرو عالم سمرو نواز گوبر ڈاکٹر رام تاہر اقبال شمبو لال مالی نسار مانگریو کرشن وحید بگٹی سعید بگٹی آچر مانگریو لالا قادر سریوال قیوم لانڈر یوت لیگ میں نوجوان جی شمو جی جو سلسلوں پو بھی جاری رہی ہو بعد میں شامل تھی درن میں شامل ہوا خلیل بلو جی قیوم لانڈر جونیر نائم سریوال بکش منگریو میر حسن مری حسن خاص کے لیے بیاد شامل آئے ہیں جنید سنجہ نالیوارا لیکھ کا امر لگاری استاد نظامانی مرضور ملا ہمیشہ سنگل سا سیکار میں رہا اجبے یوت لیگ کاملیڈ حسن اسکری جے زیر سایا کون کو پیروگرام کندی رہ دیا ہے یوت لیگ نہ صرف سانگل میں وقت آئے تھا کم گیا بلکہ ان پیریٹ فارم تھا کے طرح ایڑا نوجوان بے پیدا تھا جن اگتی حلی مختلف مقام انتے مانجا مسئلہ حل کرائنے میں پنجو کردار ادا کئیوں حسن جی تقریباً پنجاس سالن جی سیاسی جدو جدیں ماننے پان پتوڑ انتے کھے سے ہکتا تاریخیں کھابی در جے دوستان پنجے جیئے میں مستقل جائیں اور نیوائن آئیں بے ہوتا سانگل جے دوستان معاشرے جے موہتے چماٹھن دے فلمنے ڈرامن میں سیندے موجود غیرہ ہم پر لازمی جڑھن ایکسٹرا کا متاثر تھی ایکسٹرا نالے تنظیم ٹھائی انجے پلیٹ فارم تھا بازار ہکیں بازار بدھارے حسن سان ملک ستہت شام ملہائی سنس خدمتا جو اطراف کئے ہوئے ہو جکہ گھٹ میں گھٹا سانگھڑ جی شہر جے ہکا تاریخی شام ضرور چاہی سک جے تھی جہ میں سجی ملک جے مختلف شہر انماں خابی درجہ اہم نالے وارا اگوان شریک تھا جن میں عابد حسین منٹو کراچی منلال بخش رند اختر حسین شفی شیخ عطاو رحمان آئیں مدسر علی ملتان ماں تاج سوز فرط آباس مرزان وربیک وحید خان بیا کترائی نالے وارا مانو شامل آئیں سانگھڑ جی تاریخ جے ان منفرد پیروگرام میں سجی ملک جے مختلف سوبنما آئیل مان سنگھڑ سانگھڑ جے مختلف سیاسی پارٹن جے اگوان شریک تھی جہنم انہیں کامریڈ حسن عسکری خیتراج اقریدت پیش کئیو انہ لائے نام نیحاد وڈا ورے نالے وارا مانو سالن تا سدھوں کندہ ہیتے کئی خان صاحب خان بہدر رئیس آئی نواب تھی گزریا آئے جی کے نتاجہ کہنے کے یاد آئیں نئی انہیں جے نالے کبرن جی کہنے کے خبر آئے حسن بھلے کھنی بالن لے کا پکی جائے نٹھارائے سگیو آئے پر انہ سانگھڑ آئے انہیں سانگھڑ جی تاریخ میں پنج مستقل جائے ضرور ٹھائے چھڑی آئے کامریڈ حسن عسکری جے تونے کے سیاست میں پیسو کمائنے بجائے خرچ کئیو آئے پر انہ پیسے جی جائے تھی نالو آئے عزت ضرور کمائی آئے بھلے کئی رکیڑو بکھنی حسن جو نظر آتی آئیں سیاست مخالف چھونے ہو جے پر وہ حسن جے کردار آنگر کھن جی جورت کڑے ہمیں نکرے سکنے جیتے نام نیہاد وڑا وڑا مانو کڑے ہیٹ کرنے مجبور تھی دائن اتے حسن پجے غریبی حال باوجود گاٹ اوچو کرے ہلندو آئے عجو کے دور میں کا شاسی اگوان لائے ان کا ودیگ گال بھی تھیب کیڑی تھی سکے کامریڈ حسن عسکری یقینا نہ صرف سان گھڑیں سندھ بلکہ ملک جے نوجوان توڑے اندرہ نسل لائے رول مادل جو درجو رکھے تو پیروگرام سوچوی چار میں اسی بھیٹا پیش کرے رہے ہا اسی کامریڈ حسن عسکری کے آئے آمان جی خدمت میں ہی جو کوئسا مصمون پیش کرے ہو نامیار لیکھ کا نواز کون بھر جو لکھے لہا جو کامریڈ حسن عسکری جی زندگی میں لکھے ہو آمان جی خدمت میں پیروگرام پیش کرے ہو پھے وہنے سوچوی چار آمان جو میں اسپانہ یہاں حبیب لگاری امیم دھی رہا ہے ہو دنیا جو پہرین سندھی ویب ریڈیو ریڈیو وائس آف سندھ لندن وائس آف سندھ لندن وائس آف سندھ ٹیلی وزن سندھ ترجمان وارو کردار ادا کرے رہا ہیں جتا سندھ میں تھندر ہر بیواجبیں کومی مسئلن تے آواز اتھاریو بنے تھو سکافت علم ادب سیاسی سماجی سرگری میں لکھے اولی جے بنیاد تے نشر کئو بنے تھو پنج کومی آواز کے گھر گھر پہچائنے میں پنج کومی کردار ادا کئو چووی کلاک نشر تھندر ہنن کومی ادارن کے اما جے سہکار جی ضرورت آئے اگتے آج جی اسا جی مالی مزد کریو ریڈیو جی نشرات اما پا جی موبیل فون تے بے بدھی سگو تھا ہنہاری پیلے سٹور میں وانی ریڈیو وائس آف سندھ جی ایپ ڈاؤنلوڈ کریو ہر وقت بدھندہ رہو ریڈیو وائس آف سندھ لندن انسان گروگر جیکنے ہیں اما جیسے گزرل پروگرام بدھن چاہیو تھا تو ہنہاری یوٹیوب تے ونی سرچ کئیو ریڈیو وائس آف سندھ لندن جی ہاں یوٹیوب جی چینل کھے سبسکرائب کرن نوی سارچو اٹھ مائے جو ڈیہارو نامیار راگی عبداللہ کچھی جی ورسی جو ڈیہارو آئے کھے س بھیٹا پیش کرن لے اسی پروگرام میں شامل کریو تھا ڈاکٹر کمال جامڑی جو لکھے لے مزمون سندھی موسیقی جی ترکیہ میں کچھی یا گائنم جو بھی حصو آئے انہوں نے ماسٹر محمد ابراہین استاد مٹھو کچھی استاد عثمان کچھی عبداللہ کچھی جو خدمتوں ویسار جو گیو ناہن عبداللہ کچھی شروع میں ڈھولک وجائیں دو ہو استاد مٹھو کچھی جو بھانے جو آئے سال 1940 میں کلری لیاری کراچی میں جاؤ سنسر پی جو نالو فقیر محمد ہو سنسر گائل جو پیریوں کلام مقبول تھے ہو سو شاس ہیں جو کلام گلا کام کرے لکھو تان ٹریا ہے ریڈیا پاکستان کراچی تے یو ریکارڈ چھوئیں ان کلام جی تمام گھنی فرمایش چند لگی ہر محفل میں کھائیں سے ان کلام جی فرمایش کئی ویندی ہوئی عبداللہ کچھی جا نا 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 گائن وجائن سواسو رکھندا ہوا ان حساب سا فن کھے س میراس میں ملی ہو نیٹ پن میں گائن شروع کر آئیں ہو جیکو کلام بے گائن دو ہو ان کے پانی کمپوز گندو ہو ان کے شاہ سائن سا عشق ہو وہی سبب آئے تو ہن شاہ کے گھنوں گائیو سنسا مادری زبان کچھی اجن کرے شاہ کے گائن میں نوچھائی تھی دی ہو تاہ کرے وری محنے سا اچار سکھو سنسا جون ہو تو مو شاہ سائن خاطر پانجی مادری بولی کچھی ویسارے چلی گائن میں سنسا استاد ماسٹر محمد ابراہیم عبداللہ پہمر ہوا وہ انہیں کھائیں ساتھی فنکار ماسٹر محمد یاز علی این کراچی جی شائر گوہر سروری کھا شاہ سائن جے کلام جو صحیح اچار سکھن دو ہوئے پچھن دو ہو وہ اسٹری جے گائن خان سوائے گرام فون لائے پہ ریکارڈنگ کرائیں دو ہو عبداللہ کچھی ریڈو پاکستان کراچی میں پیر پاتو تھا انہیں زمانے میں ہیتا سندھی پروگرام تنہتین دا ہوا البتہ کدھیں کدھیں سندھی نگمہ ریکارڈ کریں نشر کیا ویدہ ہوا تہ زمانے میں شوکیا فنکارن یا سکھڑاٹن کھان بے باقیدہ آڈیشن ورطو ویندو ہو جرہیں تب باقیدہ گائن جے آڈیشن تا گھنی سخت ہوئیں تدہ ریڈی تے گائن وری گال ہوں دی ہوئیں عبداللہ کچھی جے کوئی کے پیشیور گائن ہو تہ جو آڈیشن شوکیا گائن جے پروگرام لائے تب لے آئیں سارنگیتے پروڈسر جمیل زبیری اکیل اشرف صاحب پنج دورج منجل موسیقارن نیحال عبداللہ امراؤ بندو خان پیارے میاں جی موجودگی میں ورطو ہو پاس تھی ویو سنسپیروں کے کلام ریکارڈنگ شاہ جو کلام آئے جو کو ماسٹر محمد ابراہیم قائد ہو انجا بولا ہے تا والی واریان باروچا بمبور جرہیں انیس سو ستی تالی میں ریڈیو کراچی قائم تھی اترہ ہیتان سندھی پروگرام تھی دو پر انیس سو پنج منجا میں ریڈیو حیدر آباد ٹھنڈ سا اوہ بند قیویو ورے بیہر پیریں جولائے انیس سو اسی چینل نمبر بیتان سندھی پروگرام شروع قیویو ان وقت سب خاگ میں جن فرنکارن کے ریکارڈ قیویو انہوں میں عبداللہ کچھی بھی شامل آئے بین فرنکارن میں سلمان سمو مصری خان بلوچ غزالہ رفیق مینہ شاہ وغیرہ شامل آئے ہیں ان وقت عبداللہ کچھی کے پیرڈیسر گلسن پتھان ریکارڈ کئو پوی خاجہ امداد علی جہانگیر قریشی نسار ممن وغیرہ خیس ریکارڈ کئو عبداللہ کچھی سندھی کھا سوائے اردو سرائے کی بلوچی کچھی میں گائن دو ہو ریڈیو کھا پوی ہون پی ٹی وی تے گائن شروع کئو او تے خیس عبداللہ کریم بلوچ مطارف کرائیو جہڑی ریت ریڈیو تے ہون شاہ جو کلام گائے ابتدا کئی تہڑی ریت ٹی وی آئیں گرام فون تے بے شاہ جے کلام سا شروعات گئائیں گرام فون تے سنس پیریوں کلام ساگیوئی گلا کام کرے لکھو تانٹرے ریکارڈ چھو آئیں سنس سنانت بڑھو ہون بین سندھی فلمان فلمانچی قربان لائے پے نغمہ گایا انہوں پانچے ملک جے مختلف شہرن کھا سوائے دیساور میں بھارت دبائی آئیں مسکت میں فن جو مظاہر ہو کئو کہ سندھ فنکار ویل فیر ٹسٹ پارا ایوارڈ پے ڈینو جو عبداللہ کچھی کے ماسٹر محمد ابراہیم محمد یوسف پسند ہوا جنہیں تا سندھی راگ لوڑاو وندو جتراب راگی آئین سی تھوڑو گھنو ریاض ضرور کندہ پر عبداللہ کچھی کا مکھے حیرت تھی تا اما ریاض مڑے کندہ آئے ہیں مجھو قدرتی آواز ایڑھو آئے تہکر ریاض جی ضرورت نہ تھی پوئے عبداللہ کچھی اٹھا میں انسو اٹھانوے تے لادانوں کرے ہو توڑے جو ہوا وچھوڑے جو ورلاپ دے ہوئے پرسندس کلام اج بے موجود آئیں اچھو تا عبداللہ کچھی جو کلام بدھوں سائیم سدائیں کریم تے سند سکار سائیم سائیم سدائیں کریم تے سند سکار دوست مٹھا دل دار خوبیلی آلم سب آباد کریں گلا کام کرے اول کھو تا نہ کرے گلا کام کرے اول کھو تا نہ کرے بین رہن پھو رو میں جلا کام کرے جلا کام کرے اہاں کی چہتاں نہ کرے جلا کام کرے اول کھو تا نہ کرے ملد 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 موسیقی 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 یا رتائیں کیترائی چھاپا چھپجی چکا ہن ہن کتاب ماں اصان واجی خدمت میں جے کو کسو پیش کرے رہے آئیوں ان جو نالوہ ہے مورڑو میر بھر راجہ دلو راو جے زمانے میں سون میانی میں او بھائی نارے ہک محانو رہ دو ہو کھیس ست پٹ ہوا جنماں مورڑو میرنی کھا نندھو این البتہ منڈو ہو بیا چھے بھائر جنگ جوان ہوا این مچھی مارن جے فن میں استاد ہوا کتا ہی مورڑے میں بھکان ہوئی جے جسم جو جدو ہو تا اکل میں وری اکابر ہو پر بھائی رکھے سے بیکار سمجھی پٹھ جی سنبھال سڑے لائے گھر چھڑے ویندہ ہوس ایک لگا چھے بھائی را مکڑیوں مورڑے کلا چی جے کنو وٹا چی نکتا ہن کن میں اڑوت گہر لگو پیو ہوندو ہو جو غورا بن جا غورا مجس غرک تھی ویندہ ہوا ان خان سیوائے مجس ہی کا پر بھت جیدو مانگر مچ رہن دو ہو شال نکو کمبکت سنس ور چڑے جے چڑھیو تا نیہوڑے نیدو ہو تڑ جے ملاہن بھائی رنکے گھرنویں سمجھائیو تا ہیتاں بھجی پاسو کریو پر ہی یار مڑنی نا اینیا رچو جی اگتے وجھائی کین تا کنبے بھریوں پائے آنے انہی میں ہیان کھن میں بیڑی اوندھی تھی ونی س دریاغ تھی مچھ کھیبے لگیے ساجی سو ہکی گرہ کرے گڑکائے وین ویل ٹریویں گھاتوں گھرنا موٹیا گھر جا بھاتی سب فکر میں پیجیویا آخر مورو ہک مچھو وٹھی او تھی سندھن گڑھا پیو تڑانتان تلاشی کندے پتو پیست بھائر سانکیڑو ویل وحی چکو آئے پوت موٹی ماغ آئیو اے میٹن میٹن کے میڑے بھائرن جے بدلے وٹھن جو سٹھن لگو آخر ایک لوہی پنجرو تیار کر آیا ہوں جاکہ باہریں پاسے کترائی کندہ تکھا کل لگل ہوا آئین ہر ایک کندے میں ریشمی رسو پیل ہو جہاں جی بیہ پیچھاڑی ایک پینجاری سا بدل ہوئی وہ ساز سامان سان کرے سب کلاچی جے کندے کا ہندہ بیا اتے پوچن شرط مورو پینجرے میں تھی ویٹھو ہوئی ہمراہن کے چیانی تہان پینجرے کے کھنی کندے میں اچھلائیو جرہ رسا لودنداری سوت تڑھن پینجرے کے چھکے باہر کڑیو پوچن پینجرے کے حفاظ سا لاہ پانی میں ویدھاؤں مانگر مچ بیوات فاریو ویٹھو ہو سو پینجرے کے ویوہ گڑکانی دو پر پینجرے جا کل ونی سا سجاڑی نمیں اٹکیا جیئیں ہونکے گیہن جی کوشش کئی آئیں تیئیں کل ونی سا زور سا کھپندہ آخر چوکھا بھو جکڑ جی پیو پوچن موروڑے وٹھی رسا لودیا تحت پانجاری نمیں سان جوٹے انجے پٹھن تے موا رکھی کھنی باہر ناؤں تا اوہے اوتھی بھگا آئیں مانگر مچ کے گہلے سکے تے کڑھی آن داؤں بس آن برے تے بچھ تھی وئیہ ہانی ساہ کڑھے ویدھاؤں سو موروڑوں پینجرے ماں سائی سلامت نکری آئو پوچن مچ جو پیٹ چیرے مجھے سا بھائرن جا کرنگہ کڑھی آنے کلاچی جا اتر اولہ طرف جبل جی پاڑھوٹ دفن کئی آئیں باقی حیاتی جانی ہیں موروڑوں مقام جو مجاور تھی گزارن لگو سورہ سریگار میں شاہ ہینک جہان کے محران سا مشابت دئی انجا خوف خطرہ بیان کریں انسان کے خدا جی طلب میں تو جی ہدایت کہی آئے یونانی فلسفن دنیا کے عالم اکبر کرے سڑیواہی انسان کے عالم اسگر چھوٹ جکے بشیوں دنیا میں موجود ہیں تینے مڈنے جو اختصار انسان جے جسم سامائے لائیں انہی لحاظ تھی جے دنیا محران مثل آئے تھی انسان وری کن سامائیں ہی تے انہی کن جو خاص ذکر کے علاہ انسان جے اندر میں جے غیبی خزانہ موجود ہیں تینے جو ناہی انتن پار ترہ ترہ جا روحانی راز مجلس لکلائیں پر انہی کن میں ہی کا حیبتناک ماغر مچپن وات فاریو بیٹھوائیں کن میں کو گھڑیو ناہی تو انکھے گڑکائیو چھڑے جے روحانی عمل مان کا حط کرنا آئیں تو اول انہی مچک ہے مارے مات کرنو آئے پر وہاں جھڑی دھڑی گال ناہی انہی نگری گھڑن گھاتن جو متیوں مجھائے کھین نیہوڑے نیو آئے ماغر مچمہ مراد آئے نفس جو کنہیں بے راضی تھی ان جو ناہی انسان کھنی کتاب مال اسباب گڑ کرے آئے کتراب مان مرتبہ حسل کرے تب نفس پل 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 پیو پکارے تا آن آن رومیوں نے گالڈاں اشارو کرے مسنوی میں جیو آئے تا اے بچا جے نفس جی صورت ڈسنیا تھے تا ست دری دوزخ جو کسو ونی پڑھ پل پل ناو ناو مکر پیو کرے آئے ہر ہی کا مکر سوہا فیرون جماعتن سمیت غرک کئو چھڑے جی سمنڈ جے مانگر مچھ کے مارن لائے ریواجی جاریویں کونڈیوں کہن کم جواہن تیان نفس جڑے رپکھے نگو سار کرن لائے بے فکت ریواجی روز آئے نمازوں کارگر ناہن ان کے نیہوڑن لائے زبردستی مجاہدن ریاضتن جی ضرورت آئے جو انسانے اڑاو پاو وٹھے تھو وہ مورڑے وانگر مچھ جڑے نو سکے ناس کرے چھڑے تھو ہی اصاں مورڑے میر بہر جو کسو اوہاں جی خدمت میں پیش کئیو جگو اصاں مانے چونڈ کئیو ہو بھیٹائی جو ریحانیوں کتاب ماں ہی کتاب ہوت چند مول چند گر بخشانی جو ترتیب نیل آئے ہی نکھے ویجرائے میں سندھی کا پرپرکشن پاراں چھپرائے پدھروں کئیویو آئے ہی کتاب پیروں پیروں انیسو ٹیٹری دھارے چھپجی پدھروں اچھو ہو ہم ہاں جی خدمت میں اصی پیروگرام پیش کرے رہے ہیں سوچ وچار آمو ہاں جو میزبان آئے ہیں حبیب لگا رہے ہیں ہم ہی مدھی ریا آئے ہو دنیا جو پیروں سندھی ویب ریڈیو ریڈیو وائس آف سندھ لندن ریڈیو وائس آف سندھ لندن نہیں وائس آف سندھ ٹیلی وزن سندھ ترجمان وارو کردار آدھا کرے رہے ہیں جتا سندھ میں تندھر ہر بیواج بھی آئیں کومی مسئلن تے آواز اتھارے ہو بھی دو آئے سقافت علم عدب سیاست آئیں سماجی سرگر میں نکھی اولی جے بنیاد تے نشر کئیو ونیت ہو پنجھ کومی آواز کھے گھر گھر پوچائن میں پنجھ کومی کردار آدھا کئیو چوووی کلاک نشر تندھر ہن کومی اتھارے کھی اما جی سیکار جی ضرورت آئے اما آگتی اچھو آسن جی مالی ساہتا کئیو انسا گڑوگڑ ریڈیو جی نشرات اما پنجھ موبائل فون تے بے بودھی سگو تھا ہی ارے پیلے اسٹور میں ونی ریڈیو وائس آف سندھ جی ایپ ڈاؤن لوڈ کریو ہر وقت بودھندہ رہو ریڈیو وائس آف سندھ لندن پیلوگرام سوچ ویچار میں ہان شائری جاورک ورائیوں تھا ہائدراباد جی ہواونما دیدار شاد گوپاں گا سانے موکلے سندھ سے خوبصورت وائی پانی چھو پاچھاٹو ہاری ادا ساہے پانیاں چھو پاچھاٹو ہاری ادا ساہے پوکھوں ویوں سکی سب بھرنوں پیس جو گھاٹو ہاری ادا ساہے لٹجی خواہ شومس بنجھے پیو درد ڈاٹو ہاری ادا ساہے عجبی ویدھو وڈے رے اڑی من مطاں آساٹو ہاری ادا ساہے بل بل کھوروائی جو خوبصورت گیتا سانے دیار موکلے وکار احمد جی جی آرن مطاں جانسارن مطاں منزل عشق جے چندتارن مطاں کاک جی حرکندھی جے کنارن مطاں دشمن سندھ کے فائی سرکے پئی سندھ مرکے پئی سندھ مرکے پئی تنجھے ہیرن نی موتن جی چھولی ڈسی سندھی بولی جی لبڑن تھے لولی ڈسی گردشے وقت جی ہی پرولی ڈسی سرزمینے وطن پیار پرکھے پئی سندھ مرکے پئی سندھ مرکے پئی کہنجے رنگے ہی نا جو ہی سب نورا نرگسی نین جی کات ہی گھورا کہنجے گیتن جی چھولی جو ہی پورا کہنجے نگمے تے دل مجھے ہرکے پئی سندھ مرکے پئی سندھ مرکے پئی ہان کو بھی نا جو بہاروں کھسے گھوٹ تونجے تنبورے جو تاروں کھسے کوئی اوٹھی اٹھن جو مہاروں کھسے منظر عشق مجھنوں کھ چھرکے پئی سندھ مرکے پئی سندھ مرکے پئی ہائے موجھے تخویل جائے مہجبی شال زندہ ہو جی شال سن میں وسی بلبلے دل نرو رکھ سمیہ زمی چندھ چوڑیں جیاں سندھ جرکے پئی سندھ مرکے پئی سندھ مرکے پئی فکرہ غلام سن لگاری اسانے چونڈ کرے مکلے مسکین لیاکت سارے ہو جو خوبصورت غزل اسان جی سوچتے پہرا اسان جاہن جگر زخمی ودھیویا پیار جا پاپی تھیا نینن گر زخمی کتھے داہوں کتھے آہوں رگوہ رو جائیں راڑو ہتے قاتل کوارن جا رواجن کیا شہر زخمی تھیوں مظلوم ماون جو ہتے جھولیوں کی خالیں جسم موجہ تے حلیہ آرہ رٹھم جی جلندر زخمی تھیا رہزن پینی پہجا پراونتے میاروں چھو ہتے ہر رات قاتلہ ہتے ہر سہر زخمی ناہے کو سجن کہن جو رگو ظلمت رچی پییا کھیاں بھالا خنجر کہن تھے تھیا کہن جات گھر زخمی کھنا جارے تو کلم حتمی ٹیمن پیا نین ہی نازک لکھا جے شہر علاقت سے کیا لڑکن اکھر زخمی مہر ڈبائی جی خوبصورت شہری ایسا نے چونڈ کرے مکلی علی رضا اوہ جے ملک میں شاید وفا نتھین دیا ایسا جے دیس میں دل پر دغا نتھین دیا ایسا تو سادڑا غریب بڑا خلوصن سا جے ہاں گئی تو مری پوں پہ نا نتھین دیا نگاہ یار جے طالب کے جے کا من گھر جے شراب خانے میں ساکی اوہا نتھین دیا اڑے رکیب کا سماہی مکھے دھرتی جوت سندھ پرستن جے کا بہا نتھین دیا مسیط میں نمازن میں پیو خدا گولی ایسا جے دل دھ خدا کھان جدا نتھین دیا جنیسا نیح لگو کفرہ جے غافلتیوں تینی جے سار ڈبائی قضا نتھین دیا نامیار شائر محبوب سروری یہ خوبصورت شائری ایساں کے لیار موکلی امران بلوچ نا اہل ایساں جو مال ہیا گلشن گلن جو چھا تھی تو نا اہل ایساں جو مال ہیا گلشن گلن جو چھا تھی تو بدزوک جے ہتھ میں باغ رہ ہو ماسوم وڑن جو چھا تھی تو کامن کے اجازت کان کان جی بلبل جی صدا تے بندشاہ کامن کے اجازت کان کان جی بلبل جی صدا تے بندشاہ ہر شاخ تے ظالم ویٹھووا مرغان چمن جو چھا تھی تو ہی نرم نازک بی ہتھڑا مضبوط گلو خنجر جو وزن ہی نرم نازک بی ہتھڑا مضبوط گلو خنجر جو وزن تو مجھے کسن جو فکر نہ کر پر تجھے ہتھن جو چھا تھی تو نا اہل ایساں جو مال ہیا گلشن گلن جو چھا تھی تو بدزوک جے ہتھ میں باغ رہ ہو ماسوم وڑن جو چھا تھی تو جو کی ایساں جی کھل پنن جی نظر انہیتے بھی دشمنن جی لکی لکی ویا و کوڑے وری ککھلتے کونسی رکھی ویا کیری دکھی دکھی سابری پییا او مانگ دل جی دری پییا او جنو نظر لگی وے جنو نظر لگی وے جن کھرج پہار لکھے دو ناغ سرا پیروں آنیا نظار نکھے جنو نظر لگی وے جن کھرج پہار لکھے کونسی را پیروں آنیا نظار نکھے جنو نظر لگی وے جنو نظر لگی وے موسیقی آج جے وقت سانجی تند تپے اے سازو ٹرپی آواز جھپے بھوٹ وقت بھلی کو کند کپے جو آیو گایو آ پیارا ان راحت جے رمیہ رولا کئی سمجھن تھا گری رات مدن گزری ساسا کس کارن کے جن نظر لگی وے بھو یارو نظر لگی وے ان گھر جے پہار لکھے دونا جسرا پیگو آنیا نظار نکھے جن نظر لگی وے جن نظر لگی وے موسیقی موسیقی ہی کاروں کاروں بھار تدس ہی کاروں کاروں بھار تدس اوڈ کاروں تدس موسیقی 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 وهو وستیاں وستیاں نگرین نگرین گیت سانجیں کونج کہے چاندوں کی امی جنگ وگو تھے رات تیریان جو پورو دھو چولیا چولیا سان ہکنا او روانی تھی چاند چمد آجو ناکیا چاند چمد آجو ناکیا کین جرج کی نارن کھے جنو نظر لگی وے او یارو نظر لگی وے مجھے گر جے پہارن کھے دونا گسرا پیرو آنیا نظارن کھے جنو نظر لگی وے جڑوں نظر لگی وے جے وقت چراغے شام برے جے وقت چراغے شام برے اے میں خانی میں جام برے جے وقت چراغے شام برے تے وقت چراغے شام برے پہنجو بپرائیوا پیارا جیند آسی بھرے جگلے جینجا جتن دیندے مانگی تلہی چھڑ با روگ ہزار نکے جن نظر لگی وے نگر دی بہاروں کے دو ناں گسرہ پیدو آنیا نظار نکے جن نظر لگی وے جن نظر لگی وے با چل بے ہٹی وے دا پھون باک پھوٹی پواندی با چل بے ہٹی وے دا پھون باک پھوٹی پاندی تو مرک چندے موطا تو مرک چندے موطا یہ کارن وارن کے دن نظر لگی وے تو یارو نظر لگی وے نگر دی بہاروں کے دو ناں گسرہ پیدو سرمد سندھی جی سدا حیات سدا سام اجوکے پروگرام جا سمورہ رنگ ہواون میں وکھری چکا سبھانی تائیں پنج میزبان حبیب لگاری کے انہیں ساگی دعا سا نیدہ جازت وسے بھٹتوں جی بھلارا سدا سدا دیس پردیس سارا وسن کڑیں سندھ سنجی نہ میری تھے کڑیں موڑ کہجا نہ مرجھائے چند سندھ مہین جی اماں سوہ تو ہی جی امتاں اچھا لکھی چھا لکھا چھا لکھی چھا لکھا سندھ مہین جی اماں دنیا جا سندھیوں سندھ جو کومی آواز ریڈیو وائی ساف سندھ لندن ریڈیو وائی ساف سندھ لندن پانچی نشریات میں سندھ جی سیاست سماج اکتسا دیات تاریخ کومی اومگن اے اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی درجمانی کندے پروگرامن کے اسرائے تو بنایا لائے سندھ جے گھن گھرن اے دھرتیا ساں پیار کندڑ ادیبن دانشورن سحافن استادن وکیلن اے ہر تپکے جے مانووارن سجنن کھے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سردنیوں تھا اچوتا گھر جی سوفن اے سنتن واری سندھ جو اوج خک موٹھ تھی وری واپس آن وارے سفراجہ ساتھاری بن جاؤں ایک نئے سوبوجی شراط جو پڑھا لو گھر گھر گھوٹھ گھوٹھ اے شہر شہر تائیں پہنچائوں شال سندھ آباد اے خوشال کیے سندھی مانو سکھوں اے ستا ہو جیے موسیقی موسیقی